اسلام علیکم ناظرین پاک نائنٹی نائن نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر زلہ گھوٹکی میں حکمران جماعت کی طرف سے بلدیات انتخابات میں دھان لے کی گئی ہے جی ڈی اے رہنماوں کے الزمات ڈی سی آفیس گھوٹکی کے سامنے احتجاج اس حوالے سے مزید چانتے ہیں گھوٹکی سے ڈسٹرکٹ ریپورٹر راہب علیہ آزاد سنڈو کی ریپورٹ میں نہایت افسوس سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس قسم کی دھاندلی کبھی دیکھی نہیں میں نے یعنی پورا پورا دن جو کر لیں آپ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اب عوام نکلی اپنے ووٹ دیے اور شام کو ووٹ چینج ہو گئے اور وہ خود دانستہ تو سب کو سرٹیفیکٹس دیئے فارم ایلیون دیئے فارم ٹویلز تھرٹین آر او کے سائن ہر چیز اس کے بعد اس کا ریزلٹ چینج ہو گیا جہاں اٹھ سو سے جیت رہے ہیں ادھر پچی سے ہر وا دیا جہاں پہ آپ دھائی ازار سے جیت رہے ہیں وہاں پہ کوشش کی گئی اگر یہ حالات چلتے رہیں گے یہ ملک کی بدقسمتی ہوگی اور فنہ ہی ہوگی پورے علاقے اس میں سومیہ صاحب اس آج کے دھرنے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جو بلدیاتی انتخابات میں ریکی ہوئی ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ملک شاہرہوار نہیں ہے اثر بات یہ ہے کہ ہے چور سوائے چوری کے ویسے تو اس کو کوئی پسند رہی کرتا ہے اگر چوری داندلی نہ کریں تو یہ تو زیروہ ہو جائیں گے داندلی اور چوری میں ان کا ہی مار ہے ہے بھی چور چکا ہے آپ نے کربوروں میں کھا گئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں وہاں دے کوئی نہیں کھایا اس طرح سے یہ ان کا اپنے اصور ہے جو کچھ کرتا ہے اپنا داندلی سے کریں سمج سستی کریں اس لئے وہ کچھ کر رہے ہیں حالانکہ سکول الیکشن صحیح طریقے سے کر ہو جائے شرم ہا نہیں چاہے الیکشن کم شرم کو شرم کچھ ہیا ہوتی ہے وہ اس کے پاس ہائی نہیں جی ناظرین آپ نے سنا یہ تھے زلہ گھوٹکی سے تعلق رکھنے والے جی ڈی اے کے اہم رہنمہ جو آج ڈی سی گھوٹکی ایٹ میر پر محاطلو آفیس کے سامنے احتجاج کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ بل دیا تھی الیکشن میں رگنگ ہوئی ہے راہ بلی آزاد سمرو ڈسٹرک رپورٹر پاک نائنٹی نائن نیوز گھوٹ